کوئی جیت نہیں ہوئی ہے آپ بلکل اس پرسپشن میں مت آئیے گا اس بات کو بلکل نہیں مانیے گا کہ آپ کی جیت ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ انصاف ہو گیا ہے نہیں بلکل نہیں ہوئی کوئی جیت نہیں ہوئی ہے کسی کی بھی آپ بلکل اس چیز کو مت مان لیجئے گا کہ ہماری جیت ہو گئی سب ہمارے فیور میں آ گیا ہے بلکل نہیں کہیں سے بھی نہیں بھائی میرے کوئی سکرین دکھا دیجئے کومنٹ پڑ پاؤں میں کوئی جیت نہیں ہوئی آپ یہ پرسپشن بلکل مت رکھئے گا کوئی وکٹی نہیں ہوئی ہے آج میرے سپریم کورڈ میں آج الگ پانڈے ورسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا مددہ تھا ہم لوگ وہاں گئے اور آپ دیکھئے کہ ایک سنس تھا جو پچھلے اتے دن سے بول رہی تھی کہ ہم نے پندرہ سو ترسٹھ بچوں کو گریس نمبر دیئے اور وہ گریس نمبر ہم نے آنسرنگ ایفیشنسی پہ دیئے آنسرنگ ایفیشنسی جیسا تم بار بار استعمال کیا ہم نے آنسرنگ ایفیشنسی یوز کیا ہم نے دو ہزار اٹھرہ کا ایپیکس کوڈ کا فیصلے کا استعمال کیا اس بات کی رٹ لگا رہی تھی ایک ایجنسی اور گریس دیا یہ بات خود سے نہیں بتائی پکڑ میں آئی اور اس بات پہ لڑتے رہے چوبیس گھنٹے پہلے ان کا ایف ایکیوز آ رہی ہوا اس میں بھی اینٹی اے کیا لکھ رہا ہے اس میں بھی اینٹی اے چوبیس گھنٹے پہلے بھی ابھی تک وہ یہ لکھ رہے تھے کہ یہ گریس نمبر آنسرنگ ایفیشنسی پہ ہے ایپیکس کوڈ کے فیصلے پہ ہے اگر آپ کو اتنا بلیف تھا تو آپ جب آئے کوڈ میں تو آپ نے آرگیمنٹ بھی نہیں کی وہ پہلے سے من بنا کے آئے تھے کہ ہم 1563 والے مددے کو دبا دیں گے اور آتے ہی بول دیں گے کہ یہ 1563 بچوں کو جو گریس دیا ہے سار یہ بات ہٹا دیتے ہیں گریس ختم کر دیتے ہیں میٹر ختم اب کسی کو کبھی پتا ہی نہیں چل پائے گا یہ نمبر 1563 ہے کہ یہ نمبر 15000 ہے کہ یہ نمبر 20000 ہے کہ یہ نمبر 20000 ہے کبھی کسی کو کچھ نہیں پتا چلنے والا ختم یہ ہی دبا دیا کہ 1563 گریس نمبر کو دبا دیتے ہیں کہ کیا گریس نمبر گریس نمبر نہیں دیں گے سر ختم تو پھر کیوں لگ رہے تھے آپ دس دن سے گریس نمبر کے اوپر پھر کیوں دیا گریس نمبر اور یہ گریس نمبر انہوں نے بتایا نہیں تھا پکڑا گیا تھا کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے نہ بچوں کی جیت نہ NTA کی سب کی ہار ہوئی ہے education system کی ہار ہوئی ہے سب کی ہار ہوئی ہے میرے لئے بہت دکھد moment ہے یہ آپ اگر سوچ رہے ہو نا میڈیا ایڈیا بھی بھی نیوز میں چلا رہے ہیں کی بچوں کے لئے بڑی راہت الگ پانڈے کو بڑی راہت NTA نے مانی گلتی ارے گلتی ہے یہ گلتی کل چوبیس گھنٹے تک پہلے تھا آپ کو نہیں پتا تھا رات بھر میں آپ نے ڈیسائٹ کر لیا کہ ہم کوٹ میں آ کے argument ہی نہیں کریں گے ہم آ کے بول دیں گے کی پندرہ سو تیرشن بچوں کو جو گریس دیا ہے یہ ہٹا دیتے ہیں اور ان بچوں کا ری اگزام کرا جاتے ہیں جس کو کرنا ہو کرے جس کو نہ کرنا ہو اس کے گریس نمبر ہٹا دیتے ہیں مطلب آپ ایکسپٹ کر رہے ہو کہ گریس نمبر کا کونسپٹ بکواس تھا آپ ایکسپٹ کر رہے ہو clearly پھر کیوں دس دن سے اس پہ لڑ رہے تھے آپ اور آپ نے کیا بولا پندرہ سو تیرشن بچے کا گریس نمبر ہٹا پندرہ سو تھے کی پندرہ ہجار اب کیسے پتا چلے گا اور کتنی ڈسپیرنسیز ہیں اور کیا کیا کر رکھا ہے انٹی اے نے یہ بات کبھی پتا نہیں چلنے والی اب ختم دب گیا یہ معاملہ سارا کی پندرہ سو تیرشن بچوں گریس تھا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں سب سہی اب نیٹ کے اندر کوئی دکت نہیں ہے اچھا وہ پیپر لیک کا مددہ چلیے وہ بچا ہوا ہے وہ ابھی بھی جندہ ہے کم سے کم ایک ہوپ آپ کے لیے ہے کہ پیپر لیک والے مددے پہ پیپر لیک والے مددے پہ ابھی بھی وہ جندہ ہے پیپر لیک کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ابھی بھی جندہ ہے اس پہ آگے بھی سنوائی ہوگی پر یار آپ ایک بات بتاؤ کہ ایک ایجنسی گریس نمبر ایلوٹ کرتی ہے اور کسی کو بتاتی نہیں ہے ہسٹری میں کبھی نہیں کیا اور گریس نمبر جاری کر کے کسی کو نہیں بتایا پھر بچوں نے پکڑا ہم نے پکڑا 719 720 ایک سینٹر سے 66720 719 نمبر کیسے آئے بار بار پوچھو بار بار پوچھو بار بار پوچھو چھوٹا چھوٹا جواب آتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا ہم نے صحیح کیا اور کل ابھی 24 گھنٹے پہلے ایک نوٹس نکالتے ہیں جس میں بولتے ہیں کہ ہم نے سب صحیح کیا ہے ہم نے گریس نمبر ٹائم لاؤس پہ دیا ہے یہ مانیے سپریم کورڈ کے 2008 کے فیصلے پہ تو آج آکے کورڈ میں اس چیز پہ آرگوئی نہیں کیا آج آتے ہی بولا کہ صحاب یہ 1563 بچوں کو گریس کی دکت ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں گریس نمبر ختم سب صحیح ہو گیا نہیں کچھ صحیح نہیں ہوا اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 1563 کو گریس ملا تھا کہ 15 لاکھ کو گریس ملا تھا کہ کتنے بچوں گریس ملا تھا کچھ نہیں پتا سب اندیرے میں اب یہاں سے it's all dark اب سب dark میں چلا گیا یہاں سے اور بچوں کو ایک sense of winning جھوٹی sense of winning دیتے تھے کہ بچے جیت گئے بچوں کی بات ہم نے سن لی ہے اب سنی آپ نے آپ یہ سوچو اگر میرے جیسا انسان نہیں ہوتا یہ مدہ اٹھا highlight نہیں ہوتا تو شاید یہ معنی سپریم کوڈ کے اندر آکے اس سب بات بولتے بھی نہیں یہ بھی نہیں مانتے یہاں تک کہ اب انہوں نے یہ آج مان لیا ہے کہ گریس کا concept is بکواس اب میں انگریجی میں بھاری بھر کم شبدوں میں بولوں گا تو یہ ورڈ نہیں نکل کے آئے گا انگریجی میں بولا گیا کہ گریس نمبر سے student کا heart burn ہوا ہے ان کا heart burn نہیں ان کا جیون burn ہوا ہے اس سے یہی بولا جا رہا تھا کہ ان بچوں کا heart burn ہوا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ گریس نمبر کے concept کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں جتنے بچوں کو گریس دیا کتنے بچوں کو 1563 کس نے recite کیا NTA نے NTA کون ہے جو چھپا رہا ہے کہ ہم نے گریس دیا ہے NTA وہ ہے جو گریس نمبر دینے کے بعد بتاتا ہی نہیں ہم نے گریس دیا ہے اور NTA وہ ہے جو دس دن تک لڑتا ہے کہ گریس صحیح 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 اور مانیے سپریم کوڑ میں آ کے کوئی دلیل نہیں کوئی آرگیمنٹ نہیں آتے ہی بولتے ہیں کہ ہم 1563 بچوں والا گریس ہٹا دیتے ہیں سارا معاملہ ساپ everything is okay اب تو کوئی دکت نہیں ہے ایکچولی سیلیوٹ کرتا ہوں ہمارے ایڈوکیٹ جے سائی دیپک جی کو بہت ہی بہت ہی سٹرانگلی انہوں نے اپنی بات رکھی اور اپنی باتوں سے وہ نہیں ہٹے انہوں نے بہت ہی سٹرانگلی اس موہم میں ساتھ دیا پر یہ جو طریقہ تھا نا NTA کا یہ شک اٹھاتا ہے now the government agencies should investigate NTA کہ آپ یہ ساتھ دن سے کیا گریس گریس چلا رہے تھے اگر لاس میں آپ کہتے ہو کہ گریس ہی گلت تھا اور آپ یہ نمبر جو بول رہتے ہیں اب اس پہ ہمیں جانچ کرنی پڑے گی کہ یہ نمبر تھا یا وہ نمبر ایک لاکھ تھا اور اس کے سوا آپ کیا کیا کرتے ہیں آئے ہو پچھلے چار پانچ سال سے جو پتہ نہیں چلتا تھا it's a question on the whole education system کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے بیٹا آپ بلکل بھی بہت سے بچے لکھ رہے ہیں congrats alak sir congrats alak sir congrats alak sir کچھ نہیں ہوا ہے بیٹا ابھی کوئی congratulations مد دو ابھی صرف ایک چیز پروو ہوئی ہے صرف ایک چیز پروو ہوئی ہے کہ NTA completely incapable تھا اس exam کے لیے incapable اور یہ اسی دیش میں incapable ہے جہاں UPSC کا exam اچھے سے ہو جاتا ہے وہاں paper leak نہیں ہوتے وہاں grace number نہیں یہ اسی دیش میں ہے جہاں IT advance کا exam بہت اچھے سے ہو جاتا ہے وہاں need کا exam نہیں کرایا جا رہا ہے سئی سے اور کراتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم نے 1563 بچوں ارے کہاں کچھ بولا آپ نے میں جوک مزاک چل لہا ہے اب صرف مزاک چل لہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے be practical be practical کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف مزاک چل لہا ہے اب نیوز میں یہ نیوز چلا دی جائے گی کہ بچوں کی ہوئی جیت کوئی جیت نہیں ہوئی ہے نیوز یہ چلنی چاہیے NTA کتنے سچ چھپاتا ہے نیوز یہ چلنی چاہیے NTA آج کتنا زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے نیوز یہ چلنی چاہیے کہ اگر یہ آواز نہیں اٹھتی تو کیا NTA کے ڈیکٹر صاحب سپریم کورٹ پہنچتے بھی اور کیا آکے وہ اپنی گلتی مانتے بھی اور کیا وہ گلتی مان رہے یا چھپا رہے ہیں اب تو مدہ دب گیا نا اب تو پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہوا ہے مرڈر ویپن ہی چھپا دیا گیا ہے مرڈر ویپن چھپا دیا گیا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا بات دب گئی پندرہ سو ترسٹھ بچوں کو گریز دیا تھا ہم یہ گریز ہٹا دیتے ہیں خدم سب سال اب کوئی پتہ ہی نہیں لگا پائے گا کس کو گریز دیا کتے ہو گریز دیا کس بیسس پہ گریز دیا اتنے دن سے اتنی لمبی پریس کانفرنس تیس منٹ کی ہم نے فارملا لگایا آنسرنگ ایفیشنسی کا کینڈیڈیٹ کا اور یہ اور وہ اور سپیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ مانینہ سپریم کورڈ کے دوہزار اٹھرا کے ججمنٹ کا ہم نے استعمال بڑے آرگیومنٹ دیئے گئے بڑے سارے آرگیومنٹ دیئے گئے پھر آپ مانینہ سپریم کورڈ میں آ کے آپ نے آرگیومنٹ نہیں کیا آپ نے آتے ہی بول دیا کہ ان نے یہ 1563 سے بچوں کا ہارڈ بن جیون بن ہوا ہے ان کا ہارڈ بن نہیں ہوا ہے چلی ہم یہ گریس نمبر اب ہٹا دیتے ہیں سب مددہ ختم سب صحیح تب بھی اتنی ہائی رینگ کیسے آ رہی ہے سوال تو ابھی بھی وہیں فسا ہے کہ اتنی ہائی رینگ کیسے آ رہی ہے اتنا انفلیشن کیوں ہوا اتنا کٹ آف اوپر کیوں گیا 1563 تھوڑی اس کا جواب ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اب میڈیا میں چلے گا بچوں کو ملی بڑی راہت کوئی راہت نہیں ملی بیٹا آپ کو کوئی راہت نہیں ملی ہے اگر 1563 بچوں کا ری اگزام یہ کراب ہی دیتے ہیں اور ان بچوں میں چوائز دے دیتے ہیں جس کو دینا ہو جس کو ارے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے 1563 کے نمبر سے ہمیں اس کی جات چاہیے ہمیں اس نمبر کی جات چاہیے میں پورے ڈیٹا بیس کی اب جات چاہیے there should be a committee there should be an independent committee ایک independent committee چاہیے ہمیں جو نشپت جات کرے NTA کے سارے آپریشن پہ it's a failure of SOPs of NTA it's a failure of process of NTA کس پروسس سے اگزام کراتے ہیں پوری طرح سے incapable ثابت ہوئے ارے لڑتے نا اپنے مددے پہ پروف کرتے نا کہ ہم نے گریس نمبر سے ہی دیئے تھے جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ آ کے اپنی بات پہ لڑتا ہے آپ نے آتے ہی بولا کہ سب سے پہلے گریس کا مددہ دبا دیتے ہیں اور سب خوش ہو جائیں گے اور میٹر دب جائے گا میری بھی ہار ہے آپ کی بھی ہار ہے NTA کی بیار ہے education سسٹم کی ہار ہے کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کا کوئی ایک mistake بولوں scam بولوں expose بولوں دکھ گیا کچھ تو دکھا ہے آپ اتنے دن سے کیوں بحث کر رہے تھے گریس پہ اگر آپ کیا یہی ماننا تھا گریس نمبر غلط تھا اور اب کیسے پتا لگے گا صاحب کہ دیل لاکھ گریس دیا ہے کہ دو لاکھ گریس دیا تو نہیں پتا لگے میں اپنے تین پوائنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میرا کیس ختم ہو گیا جی نہیں بلکل ختم نہیں ہوا ہے اب صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ 1563 بچوں کا گریس ہٹا دیتے ہیں ان کا re-exam کرا دیتے ہیں جو دینا چاہے دے جو نہ دینا چاہے اس کے grace ہٹا کے original number کیوں original number کیوں بھائی rule سے ملے تھے وہ تو اب کیوں original number پہ واپس آ رہے ہیں مطلب وہ غلط تھا ایک بار number کی بھی جانچ ہو اب میرے 3 point ہے میرے 3 point ابھی بچے ہوئے ہیں یہاں پہ اور 3 point address ہو گے آپ یہ سوچ رہے ہو case ختم ہو ہے بلکل نہیں ابھی next tarif ملی ہوئی ہے hearing ملی ہوئی ہے اور ابھی بہت ساری petitions اور بچی ہوئی ہے آج تو پہلی ایسی petition تھی جس میں NTA کے ڈیکٹر سا پھوڑ آئے پوری ٹیم آئی آج ان کو سیریس سمجھ میں آئی ہے ابھی میرا سب سے پہلا point یہ ہے کہ NTA کے اوپر سب سے پہلے جانچ ہو بس اب اور کچھ نہیں اب اور کچھ نہیں اب جانچ چاہیے بھائی ہمارے دیش کے لیے بہت اوپر ایک جانچ ہو اور یہ بات سب گئی ہے ایک ایجنسی پچھلے پانچ سال میں کبھی گریس نمبر نہیں لاتی پہلے سال گریس نمبر لاتی کسی کو نہیں بتاتی ہم لوگ پکڑ کے اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اور ان کے pressure بناتے ہیں آنسر دو آنسر دو تب وہ بولتے ہیں گریس دینے کا طریقہ بلکل صحیح تھا پھر ہم پوچھتے ہیں پہلے بھی نہیں پتا چلتا تھا اب بھی نہیں پتا چلے گا تو ہماری سب سے پہلی ڈیوانٹ ہے ان کے پورے database کی کہ کتنے بچوں کو گریس دیا کتنے بچوں کیا کیا مجھے پتا ہی نہیں ہے شاید آکی آج آرگیو کرتے اپنے اچھے پوائنٹ کرتے پروف کرتے دیتے ہے اس سے تو اور شک بڑھ گیا سب کا سیکن پوائنٹ یہ جو آپ نے بولا ہے 1563 بچوں کو re-exam اور re-need دینے کی آپ نے جو بولی ہے تو میرا سوال اس کے اوپر ہے right to equality right to equality انہی کو کیوں دے رہے ہو آپ بہت سا بچہ ہے گریب گھر کا ہے یا شہروں میں بھی رہتا ہے جو مانیہ ہائی کوڈ میں پیٹیشن نہیں داکل کیا اس کو کیوں نہیں ٹائم لاؤس کے بدلے grace ملا اور re-need مل رہا ہے آپ کہتے ہو صرف 1563 بچے کا سمیں کا نقصان ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کتے بچوں کا سمیں کا نقصان ہوا میں نے کل بھی بتایا تھا clad 2018 اور need 2024 جرہ یہ کہانی دیکھئے comparison دیکھئے clad 2018 need 2024 دونوں میں کیا کیس common ہے دونوں میں time loss common ہے یہاں بھی time loss ہوا ہے اور یہاں بھی time loss ہوا ہے آپ دیکھئے گا بڑی خطرنا چیز آپ کو دیکھے گی clad 2018 میں 25 لوگ نے writ petitions ڈالی کیا ڈالی writ petitions کی اگر میں بات کروں کتے لوگ نے ڈالی تھی 25 لوگ نے یہاں ریٹ پیٹیشن بول رہا ہے کہ گلت کمیٹی بنی جاچ کی اور جو ایکچوال نمبر فائنل میں آئے ایکچوال نمبر کتنے بچوں کا سمی کا نقصان ہوا تھا وہ 5667 67 یعنی اس کا کتنا گنا 25 50 0 3 200 گنا یہ تھے ایکچوال نمبر جن کا time loss ہوا تھا یہاں تو بات دبا 1563 کا time loss ہوا اب اس کو دبا دیتے ہیں آپ نے بچوں کوئی پورٹل اوپن نہیں کیا کتنے بچوں کا نقصان اگر میں اسی کا یہاں پہ کوپی لگاؤں کتنے بچوں کا نقصان ہوا ہے 200 200 یہ ایکچوال نمبر آئے گا یہ نمبر کتنا ہوگا 3 لاک 3 لاک ہم گریس نمبر کا کونسٹ فیک تھا اور اگر میرا دوسرا پوائنٹ پہلی بات تو یہ تھی کہ نمبر دیئے کسی کو نہیں بتائے پوچھنے پہ بتائے اور فائنلی جب اس پہ سوال اٹھائے تو ریپلائی دیئے صحیح ہے اور مانی سپریم کوڈ پہلے دن آکے بولا کہ گلت ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں پندرہ سو تریسٹ گریس کو سب سے پہلے نٹی کی جانچ ہو ان کے ڈیٹا بیس کی اور کتنی ڈسپیرنسی ہیں میری بی ہر ہم سب ایڈوکیشن سسٹم کا پارٹ دوسری بات پندرہ سو تریسٹ بچے کا ہی ری نیٹ کیوں باقی بچہ جو مانینہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن نہیں دار کر پایا اس کو کیوں نہیں ری نیٹ کی اپرچنیٹی مل رہی ہے سو نقصان تو سب کا ہوتا ہے انہی کو کیوں رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا وائلیشن تیسری بات اپنا پیپر لیک یہ مددہ آج بھی جندہ ہے پیپر لیک کے پاس ساری طاقتیں ہیں چیزوں کو صحیح کرنے کی میرے یہ تین ٹاپک بچے ہوئے میرے یہ تین پوائنٹ ہے میں لمبے لمبے انٹرویوز دے رہا ہوں ٹیوی پہ لمبے لمبے یہاں ویڈیوز بنا رہا ہوں اب میرے یہ تین پوائنٹ بچے ہوئے ہیں کہ اگر آج پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے اگر آج پوری طرح سے انٹی ایکسپوز ہوا ہے تو اس کی جانچ نہیں بنتی ہے کیا اور کتنی چیزیں کر رہا ہوگا جو ہمیں پتہ نہیں چلتی ہوگی کیا پہلے کوئی سپریم کورٹ لے کے گیا آج ایک شکھک لے کے گیا تو وہاں جاتے گلتیوں کو چھپانا شروع کر دیا کہ 1563 بچوں کا گریس میں دبا دیتا ہوں ہم سب پہ ایک بڑا سوال ہے اب صرف اتنی بات مجھے آپ سمئے بھی نہیں لینا ہے اتنی بات مجھے آپ کو بتانی تھی کی نہ میں خوش ہوں نہ میں سیٹس فائید ہوں جو ججمنٹ لکھی گئی اس کے اندر بھی بولا گیا کی آپ سیٹس فائید ہیں اس ڈیس جن سے 1563 بچوں کو جو گریس ملا ہم نہیں ہیں ہم سیٹس فائید نہیں ہیں اس بات کو اٹھائیں گے انٹی کی جانچ کے بھی ڈیمان رکھیں گے سب کہنے کے بعد یہ تو تھے ریولیوشنری الگ پانڈے اب آپ سے کامن مین الگ پانڈے بھی کچھ بولنا چاہتا ہے اور ایک کامن الگ پانڈے ایک کامن انسان جس کو آپ جانتے ہو پچھلے کئی سالوں سے وہ آپ سے بولے گا کہ دنیا پرائکٹیکل رولز پہ چلتی ہے آئیڈیل رولز پہ نہیں جو ہم بیمان کر رہے ہیں وہ آئیڈیل ہے ٹیکٹیکل دنیا چاہتے ہیں وہ ہمیں کا ایوار نہیں ملتا ہے تو کیا کرے give up کر دے ہار مال لے نہیں جذبہ رکھیں کیا کرے زندگی سے ہار مال لے بلکل نہیں بیٹھا آپ کے ماں باپ کی کوئی گلتی نہیں ان کے لئے تو تاہی پیار ہے کہنا بہت مشکل ہے کہ ایک اگزام زندگی ڈیفائن نہیں کرتا کر دیتا ہے مجھے پتا ہے کر دیتا ہے پھر بھی آپ خود پہ بھروسہ رکھنا ہوگا آپ مجھ پہ بھی بھروسہ رکھنا ہوگا اوپر والے نے بنایا ہے سب سے بڑی پاور دنیا میں کیا ہے وہ جس نے ہم کو بنائی کری ایٹر پہ بھروسہ رکھ رکھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نائنصاف ہوئی وہ دیکھ رہا ہے اپنی لڑائی کبھی بھی بند نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ پاسٹ میں ایسا کئی بار ہوگا ہے کہ ایک انسان کو پور روپ سے انساف نہیں مل پایا ہے پھر اس نے جیون میں لڑکے خود کو صحیح ثابت کیا ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آگے بھی رہوں گا اور یہ بات میں بھی اٹھاؤں گا آج دن بھر یہ بات میں پورے دیش کو یہ بات میں بتاؤں گا کی کیسے ایک national testing agency اپنی